بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي و نسلم على رسول کریم و على آلہ و صحبہ اجمعین ناظرین السلام علیکم خوش آمدید ایک بار پھر اب ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں اس بات کا کہ اپنے غصے کو قابو کیسے کرنا ہے اس کو کس رخ پہ لے کر جانا ہے پہلے ہم نے پارٹ ون میں ضرور دیکھئے گا اس میں اس کی بات کی کہ غصہ کیا ہوتا ہے اوصاف کیا ہے انسان کے اور کیسے ایک ہی وصف بنیاد بنتا ہے شجاعت کا بھی بہادری کا بھی اور غصے غیظ و غضب کا بھی تو اب اس کو صحیح رخ پہ کیسے لے کر آنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں کچھ اسلوب بتائیں ہیں جن کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے عمل میں لاسکتے ہیں تو اور اپنے بچوں کا بھی رخ اس طرح پھر سکتے ہیں تو اس میں ایک بات ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ غصہ کیوں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بنیاد کیا بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی کہ تعاوض پڑھیں اب جب ہم سچے دل سے اللہ سے مانگ رہے کہ میری شیطان سے حفاظت فرما تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے اپنے غصے کو قابو کرنا تو ہی میری مدد فرما تو سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان من سراد رضی اللہ عنہ کیونکہ میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور بات بڑھتی گئی آپس میں جو ہے شب و شتم بھی بڑھ گیا سب و شتم بھی بڑھ گیا سوری اور اس میں دونوں مطلب ان کا چہرہ ایسا ان میں ایک کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں اور صاف نظر آئے کہ غصے میں وہ بالکل ہی آگ بگولہ ہوا ہوا ہے تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو کہہ دیں تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے سارا معاملہ حل ہو جائے اور وہ ہے آعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم تو میں فوراں اٹھا اور جا کے اپنے بھائی سے کہا کہ اوہذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم اس نے کہا اور الحمدللہ معاملہ سارا درست ہو گیا تو یہ شان تھی دیکھیں یہ نہیں کہ غصہ نہیں آیا صحابہ کو لیکن یہ کہ اس پہ فوراں قابو پا لیا اور اس کی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتا دیا دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پانی کا استعمال کرو دو استعمال بتائے ایک استعمال یہ بتا ہے کہ پانی پی لو تو بیٹھ کے آدمی تین ساسوں میں پانی پی لے تو اس سے وہ آگ تھنڈی ہو جاتی ہے غصے کی آگ بجھ جاتی ہے قابو میں آ جاتا ہے دوسرا ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ آدمی وضو کر لے اب یہ جو وضو کا لفظ ہے یہ جو شریع وضو ہوتا ہے جس سے نماز کے لیے جو شرط ہے طہارت کے لیے شرط ہے وہ بھی مراد ہے اور کچھ موقعوں پر صرف چہرہ دھونا ہاتھ دھونا اس کو بھی وضو کہا گیا ہے تو اگر پورا وضو نہیں ہو سکتا تو کم از کم آدمی چہرہ دھولے ہاتھ دھولے اس کا بھی یہی اثر ہوگا کہ چونکہ شیطان کی گرمی اور غصے کی گرمی جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی اب اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اگر کھڑا ہے آدمی تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یعنی جتنا ریلیکس ہو جائے گا جتنے اس کے آزہ اس کے مسلز اس کے پھٹے وہ ریلیکس ہوں گے تو اتنا ہی غصہ جتنا ٹینس ہوگا اتنا غصہ بڑے گا اس لیے ٹینس نہیں ہونا ریلیکس ہونا ریلیکس ہو کے اس پہ قابو ہو جاتا ہے اس لیے کھڑے کو بیٹھنے کو کہا بیٹھے کو لیٹنے کو کہا اگر آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے اگر زمین پہ تو نہیں لیٹ سکتا تھوڑا سا ریلیکس ایسے کر کے ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ بات کا اثر اس پہ ہو اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے خاموشی پر قرار رکھو جواب نہ دو یعنی سکوت کو تھامو جب آدمی جواب دیتا ہے ادھر بات بھڑکتی ہے ادھر جھگڑا بڑھتا ہے تو جواب نہ دینے سے کی وسیعت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا کس گھر سے آیا کون آدمی تھا کوئی غیر مسلم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا حضرت ابو بکر کافی دیر تک برداشت کرتے رہے پھر انسان ہے ایک صبر کا پیمانہ چھلک کیا ایک ایسا پوئنٹ آیا کہ اب برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ بولتا گیا یہ سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے جتنی دیر یہ بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے ہیں تو جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے یا رسول اللہ وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ تشریف فرما تھے آپ مسکرہ رہے تھے میں نے جواب دیا آپ اٹھ کر چلے گئے یہ کیا بات ہے تو اشارت فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا تو تمہاری جانب سے اس کو جواب دیا چلے جا رہا تھا قرارے قرارے جواب دے رہا تھا جہاں تم نے اپنے صبر کو چھوڑ کر جواب دیا غصے میں آگئے تو ادھر فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا غصہ آگیا شیطان آگیا شیطان آگیا تو میں وہاں سے چلا گیا اور اب یہ تھا کہ آگے بات بڑے گی آگے جھگڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محول سے چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیت فرمائی کہ ابو بکر یہ بات یاد رکھو کہ تین چیزیں تین چیزیں ناگزیر ہیں تین چیزیں ناگزیر ہیں ایک یہ کہ جب آدمی اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا غصہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں سرخروی دیتے ہیں غلبہ دیتے ہیں اور اللہ اس کی مدد کرتے ہیں نصرت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسرت اور برکت اتا فرماتے ہیں اس کے مال دولت میں اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ جب آدمی اپنے مال کو بڑھانے کی غرض سے دوسروں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹا دیتے ہیں اس کو اور فقیر بنا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کو انیلائز کریں کہ ہمارے غصے میں آنے کی کیا وجوہات بنتی ہیں یا کیا چیزیں اس کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی کریں کہ کیا چیز آپ کو تنگ کرتی ہے جا کے اس کو پری ایمٹ کر سکے لیکن پہلے سے اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو اس وقت جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو آدمی اس وقت چوکننا رہتا ہے اگر پہلے سے اس کو خود بھی نہیں پتا مجھے میں کیوں غصے میں آ گیا میں کیوں ایک دم سے مجھے تو اس کو سوچے آدمی کہ کیا چیز مجھے ٹرگر کرتی ہے اور اپنے ٹرگرز کو مینج کریں بڑے بھی کریں اور بڑے بچوں کو ہیلپ کریں ان کی مدد کریں کہ اپنے ٹرگرز کو مینج کریں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اب جب اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے آپ تو پھر اس کو مینج کرنا آسان ہوگا اور ایک بات یہ ضرور سمجھیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ کے اپنے غصے میں آنے سے اور آپے سے باہر ہونے میں کیا ڈیمیجز اور کیا خطرات ہوتے ہیں کس قسم کے ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں جو لاقابل تلافی ہوتے ہیں تو ایک بڑا پیارا ایک بڑے پیاری کہانی ہے کہ ایک بچہ تھا ایک لڑکا تھا وہ بہت غصے میں آتا تھا لوگوں کو برا بھلا لڑائیوں میں بھی ہو جاتا تھا لوگوں کو ایسے تانے دے دیتا تھا غصے میں تو اس کے باپ نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی تو اس نے کہا کہا کہ جب بھی تمہیں بیٹا غصہ ہے نا تو یہ کیل لو یہ میں اس کو کئی کیلیں دے دی اپنے ساتھ رکھا کرو اور ایک ہتوڑی دی اور یہ جو پوسٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ فنس کی اس پوسٹ میں ایک کیل ٹھونک دیا کرو خوب اچھی طرح ٹھونکو اس کے اندر ٹھیک ہے اور جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ بات ختم ہو جائے اس کے بعد نہ جا کے وہ کیل وہاں سے نکال دینا دوسری طرف سے ہتوڑی کے دوسری طرف سے کیل کھینچ کے بعد نکال دینا تو ایسے کرنے لگا کچھ دن بعد باپ اس کے ساتھ کیا دکھاؤ مجھے تو کچھ پوسٹ پہ کہیں کیلیں لگی ہوئی بھی تھیں اور کہیں نکلی ہوئی بھی تھیں اور اس میں سراخ ہوئے تھے تو اس باپ نے اس سے کہا دیکھو جب تم کسی کو جو ہے تلخ الفاظ کہتے ہو اور تکلیف دے بات کرتے ہو تو ان کے دل میں ایسے ہی کیل ٹھونکتے ہو ان کے دل میں ایسے ہی تم زخم ڈالتے ہو اپنے الفاظ کے یہ کیلیں گھساتے ہو تم اور بے شک تم بعد میں کیل نکال بھی لو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا تم نے کیل نکالی لیکن وہ زخم اور وہ سراخ ابھی تک موجود ہے جو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے تو ایسے نہ کیا کرو بیٹا کسی کے دل کو ایسے چور چور نہ کیا کرو عذیت نہ دیا کرو کیلیں دلوں میں نہ ٹھوکو اپنے غصے پر قابو کرو تاکہ کسی کو بعد میں کیونکہ بعد میں تم اسے معافی بھی مانگتے رہو گے لیکن اس کا زخم نہیں بھرے گا وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں خود بھی سیکھیں اور اپنے اسے کو بھی قابو کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مدد فرمائے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کریں چینل کو اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر و السلام علیکم